نمشکار میں ہوں رادکر آج اور آپ دیکھ رہے ہیں جی بین ٹوٹی فور چھتیز گھڑ کے بلاس پور جھیلے میں حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں پچھتر سار کے بزرگ نے اپنی پتنی کی گلت دبا کر ہتیا کر دی ہتیا کرنے کے بعد آروپی پتی اپنی پتنی کی لاش کے ساتھ بیٹھا رہا صبح جب بیٹے اور بہو نے دیکھا کہ ابھی تک دروازہ نہیں کھلا تو وہ پتا کے کمرے میں پہنچا جس کے بعد وہاں کا نظارہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا بیجے نے دروازہ کھولا تو پتا نے کہا کہ میں نے تیری ماں کو مار دیا ہے پولس کو بلا کر لاؤں دراصل پورا ماملہ بلاس پور جھیلے کے رتن پور تھانہ شیطر کا ہے یہاں کے کررہ گاؤں کے رہنے والے گھاسی رام یادف کے عمر پچتہ سال ہے اور وہ کھیتی کسانی کا کام کرتے ہیں گھاسی رام کے گھر میں اس کی پتنی پونیتا یادف بیٹا اور بہو رہتے ہیں بدوار رات سب ہی کھالا کھانے چلے گئے تھے اس کے بعد بزرک نے اپنی پتنی کی ہتیا کر دی گھٹنا کی سوچنا ستھانے لوگوں نے پولس کو سوچنا ملی تو موقع پر پہنچی پولس کی پوچھ راج میں آیروپی گھاسی رام نے بتایا کہ پتنی کے ساتھ آئے دن ویواد ہوتا تھا پتنی کا کیریکٹر صحیح نہیں تھا میں اسے ادھر ادھر جانے سے منع کرتا تھا لیکن وہ مانتی رہی تھی آئے دن اسی بات پر ویواد ہوتا تھا جس کے بعد میں نے اس کی ہتیا کر دی بتا دے کہ فیلال پولس نے آیروپی کو حراست میں لے لیا ہے تو اہی گھاسی رام نے بیٹے کو بتایا کہ بدوار کی رات بھی اسی بات کو لے کر ویواد ہوا تھا جس کے بعد میں نے تیرے ماں کی ہتیا کر دی پتا نے بیٹے سے کہا کہ مجھے اپنے کام پر کسی طرح کا پچتاوا نہیں ہے فیلال اس خبر میں اتنا ہی دیش کی تمام بڑی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھئے جی بین 24